میرے نبی نے جو اولاد زبا کر آئی میرے نبی نے جو پیٹ پہ پتھر باندھے ایک رات کی کہانی نہ سناؤں میرا نبی کروٹے میں دلتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اما عائشہ دیکھتی ہیں آج حال کیا ہو رہا ہے ایک دم آپ تھوڑا سا آگے بڑھے چار پائی کی لکڑی جس کے ساتھ بان بنو ہوتا ہے اس لکڑی کو اور اپنے پیٹ کو ایسے پیٹ کو اوپر لگا کر سارا نیچے اتر گئے دھڑ نیچے پیٹ یہاں اور دھڑ نیچے اما عائشہ گھبرا کے بیٹھ گئی یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی آئے آئے جس کے لئے جنت کے دسترخان اترنے کو تیار ہوں عائشہ بھوک لگی کیسی بھوک لگی جس نے چار پائی کے نیچے تک پہنچا دیا تو اما عائشہ رونے لگیں یا رسول اللہ آپ تو دو جہان کے سردار آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں کہ عائشہ نہیں مانگو گا اسی بھوک میں چلا جاؤں گا تو وفا کا بدلہ وفا ہوتا ہے یا جفا ہوتا ہے جو مرضی کرو سانوہ آپ پہ نبی چھوڑے سی یہ وفا ہے یا جفا ہے کیا میں کتے سے بھی نیچے چلا جاؤں پالتو کتہ میری پکار پر روٹی چھوڑ کے آ جائے میرے گھر کا بچہ اسے مارتا ہے وہ ٹون کرتا ہے کٹتا نہیں چھے فٹا جوان آ جائے جان کی بازی لگا کے اس کے گلے پڑ جاتا ہے اور اپنے مالک کے معصوم بچے کے ہاتھوں جوتے کھا کر کہتا ہے ایک چھوٹا سا چھوٹی سی کتیا ہمارے گھر میں آ گئی میں بھی نہیں ہوتا میرا بھائی بھی نہیں ہوتا ہم تو مسافروں کی طرح ہیں اب تو کوئی بھی نہیں ہوتا والد بھی فوت ہو گئے والد بھی فوت ہو گئی تو میری ماں نے نوکر زکاہ اس کو روٹی ڈال دے وہ ایسی عادی ہوئی کہ ہمارے گھر کی وہ پکی ہو گئی پھر میری ماں بھی فوت ہو گئی اس کو روٹی ڈالنے والا کوئی نہ رہا اس نے ہمارا گھر نہ چھوڑا وہیں بھوکی پڑ پڑ کے مر گئے ہیں تم عارف والے والے کہتے ہو اللہ آپ پہ بشکس سانو نبی چھوڑے اسے تو نبی تمہیں کتہ پیش کرے گا اے دے تمہیں بھوکی مر گئی ہمارا گھر نہیں چھوڑا ہم تو ویسے ہی نہیں ہوتے تھے ماں کبھی جنازہ اٹھ گیا نوکرانوں کے ہی پروا لیکن وہ میرے گھر کے دروازے پہ مر گئی اعلان کر گئی کہ وفا اس کا نام ہے اس کو کہتے ہیں عشق و محبت تم اپنے نبی کے آنسو تو گنو اس کے زخم تو دیکھو طائف کا خون تمہیں بھول گیا ہے جب تین میل پتھر پڑ رہے تھے کاش طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی اور میں تمہیں لے کے چلتا اور ان سے پوچھتا بتاؤ یہاں کیا گزری میرے نبی پہر اتنا باقتدار انسان کہ اشارہ نہیں اشارہ نہیں صرف ارادہ کرتا ارادہ تو طائف کے عباش بدماش بندر خنزیر بنتے بجلیاں راہ کر دیتی زمین دھنسا دیتی ہوایں اڑا دیتی اور وہ تین میل پتھر کھاتا ہوا جا رہا ہے چشم تصور میں دیکھو تو صحیح پتھر کھا کھا گرتے تھے پھر اٹھتے تھے پھر بھاگتے تھے پھر گرتے تھے اور ایک دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے زخم آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں دو دفعہ دو دفعہ دو دفعہ ایک چار ہزار سال پہلے مینہ کی وادی میں ایک بڑا انسان چورانوے سال کا سفید داڑی ابراہیم جس کا نام ہے اس کے ہاتھ میں چھوری ہے اور آگے آٹھ سال کا بچہ یا نو چھے سے دس سال کا بچہ معصوم نظروں سے اببہ کو دیکھ رہا ہے نئی خبر کہ اببہ کیا کرنے والا ہے چھاسی سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے اور چورانوے سال کی عمر میں زبعہ ہونے کا حکم ہو چکا ہے اور باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تیرے زبعہ کا حکم آ چکا ہے کیا خیال ہے آگے بیٹا کہتا ہے تو اببہ دیر کیوں کر رہے ہو جلدی کرو بیٹا باپ کہتا ہے بیٹا تجھے خبر ہے میں نے کیا کہا ہے کہ اببہ مجھے خبر ہے جو آپ نے کہا ہے کہ میں زبعہ ہو جاؤں گا پر کیا ہوا ہاں میں مروں گا تو آپ کے بدلے مجھے اللہ ملے گا وہ آپ سے بہتر دنیا کے بدلے جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر پھر ایک دام معصوم بچے کو ماں یاد آتی ہے وہ کہتا ہے ہاں البتہ مجھے ماں کا غم ضرور ہے جب اسے پتہ چلے گا تو اسے بڑا دکھ ہوگا تو اب یہ معصوم بچہ سکیم بناتا ہے وہ کرتا اتارتا ہے اور کہتا ابا یہ کرتا اپنے پاس رکھو اور میری ماں کو جا کے دے دینا اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا ادھر نہ لے جانا ادھر میری ماں کو تکلیف ہوگی اور میرے ہاتھ پاؤں باندھے اور میرا ماتھا زمین پر ٹکا دے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ اسماعیل کی وسیعت کو قرآن بیان کر رہا ہے ماتھا زمین پر رکھنا سر اوپر نہ ہو چرہ اوپر نہ ہو کہ نظروں سے نظریں ٹکرا کر کہیں تیرا ہاتھ نہ کانپے ہی چورانوے سال کا بڑھا تو مرغی نہیں زبا کر سکتا یہ بچے کے ہاتھ باندھ رہا ہے اور پاؤں باندھ رہا ہے پھر اسے بکری کی طرح زمین پر لٹھایا پھر گھٹنا اس کی کمر پر رکھا اور اس کے سر کے وال پکڑ کے یوں اوپر اٹھائے اور چھوری کو تولا اور سر کو اٹھایا اور اس کیفیت میں یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب تو ناراض ہو گیا کہ اسماعیل میرے دل میں جگہ پکڑ گیا تھا پر میں کیا کرتا بڑھاپے کی اولاد تھی دل کے ہاتھوں مجبور ضرور تھا پر اتنا نہیں کہ تیرے نام پہ قربان نہ کر سکوں یا اللہ تو راضی ہو جا میں تیرے نام پہ زبا کر رہا ہوں اس دعا پر ساتوں آسمان کے فرشتوں نے آنسو بہا بہا ہشر کر دیا چیخ چنگارہ مچ گیا اور پھر چار ہزار سال زمانہ آگے چلا گیا اور تائف کے میدان میں میں گیا ہوں دیکھنے کے لئے گیا تھا ایسے پتھر پڑے کہ اٹھتے اور گرتے اٹھتے اور گرتے اور بھاگتے اور دشمن کے باغ میں پلاہ لینے پر بہوش ہو کے گر گئے تو پھر زید بن حارسہ غلام ساتھ انہوں نے اٹھایا اور دوڑ لگائی اور اتبہ کے باغ میں پناہ لی اتبہ جانی دشمن بدر کی لڑائی کا جھنڈا جس کے آتھ میں تھا قریشی خون نے جوش مارا کہائے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا ہو گیا اور انگور توڑ کے لائیا پلیٹ میں سجائے جانے لگا تو پھر وہ شرم غالب آگئی اور اپنے غلام سے کہنے لگا یہ جو آدمی زخمی پڑھا ہوا ہے اس سے کہنا تجھے رشتہ داری کا واسطہ یہ میرے انگور کھا لینا جس کا حال دیکھ کر دشمن آنسو بہائے اور اسے کھلانے پر مجبور ہو جائے جاؤ عارف والے کے بازاروں میں دیکھو اس کی زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہائے ہائے کلمہ نہ ہوا مذاق ہوا شریعت نہ ہوئی مذاق ہوا پھر میرے نبی نے دعا مانگی ہے اللہم اشکو علیکہ دوف قووة وقلت حیلت وہوانی علی الناس دعا تھی کہ فریاد دعا تھی کہ نوحہ عرش کے کنگرے ہل گئے اے میرے رب اے میرے رب آج میں تجھ سے گلا کرتا ہوں آج میرا تجھ سے گلا ہے تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار لہو لہان کر دیا تو میرے رب کی غیرت میرے رب کی حمیت میرے رب کی عرشوں کے در میرے رب کی غیرت جوش میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر یا رسول اللہ عمر فرمائیں یوں چلیں گے پہاڑ اور یہ سرمہ بن جائیں گے رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین تم بھائی بھائی سے نہیں بولتے ہو باپ بیٹا سے نہیں بولتا ہے بیٹی ماں سے نہیں بول رہی ہے پڑوسی پڑوسی سے نہیں بول رہا ہے چھوٹ چھوٹی باتوں پہ اصلا لیکے چھک چھڑیں اصلا مرنے پرنے تو رہ گئے ہیں یہ دیکھو دیکھو یہ کائنات کا سب سے افضل ترین جنت کا چابی والا اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا مقام محمود کو رونک دینے والا شفاعت قبرہ کا حق رکھنے والا جس کے شفاعت سے حساب شروع ہو جس کے شفاعت سے پلسرات پار ہو جس کے قدم رکھنے سے جنت کے دروازے کھلیں جو مقام محمود جس کا خود انتظار کریں مقام محمود جس سے روشن ہو جو نبیوں کا قائد بن کر انسانوں کا قائد بن کر اللہ کا جھنڈا اٹھا کر جنت کی چابی ہاتھ میں لے کر دو جہان کی سرداریوں کا تاج سر پہ سجا کر رحمت اللی العالمین کا تاج سر پہ سجا کر خاتم الانبیاء والمرسلین کا تاج سر پہ سجا کر محمد احمد کے نام پا کر ماہی حاشر عاقب کے لقب پا کر فاتح خاتم کے لقب پا کر ابو القاسم طاہا یاسین کے لقب پا کر شاہد موشر نظیر داعی اللہ سراج منیر بن کر مضمل مددفر بن کر رحمت اللی العالمین بن کر میں کیا کیا صفتیں سنوں جیسے اللہ کی ذات کسی حد میں نہیں لائی جا سکتی صفات میں بیانات میں ایسے میرا نبی ایسی ذات ہے جس وقت ہم کسی بیان میں کسی نات میں کسی 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 تعبیر میں کسی تصویر میں کسی شکل میں کسی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہمارے بیانات سے بالا تر ہیں بالا تر ہیں جس کا نات خان میرا رب بنے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین جس کا نات خان میرا رب بنے ما کان محمد ابا اہد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین جس کی نات خانی قرآن کرے تبارک اللہ نزل الفرقان على عبد ہی لیکون للعالمین نذیرہ جس کی نات خانی اس کا رب خود کرے خود کرے خود کرے خود کرے والنجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غوا جس کی تعریف خود کرے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت بربکم مجنون جس کی تعریف میرا رب خود کرے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر جس کی تعریف قرآن خود کرے اس کا رب خود کرے تبارک اللہ نزل الفرقان على عبد ہی لیکون العالمین نذیرہ جس کی تعریف میں قرآن نغمے گئے جس کی تعریف میں قرآن رب اللسانہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو جس کی صحابا کی تعریف بقرآن کرے والذین معاہو اشداء وللکفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ وردوانا جس کی تعریف قرآن خود کرے والضحاء والليل اذا سجا ما يوداك ربك وما قلا ألم نشره لك صدرك فوضعنا عنك بزرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوفر فسل لربك وانهر ان شانيك هو الابتر يقونها يمحمدها بن عبدالله بن عبد المتلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نظر بن كنانا بن خزيمان بن مدركة بن الياس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اواد بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابح بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبير بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلهان بن عروا بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن اقناد بن ايهام بن مقصر بن ناحث بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم بن آذر بن ناهر بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوه بن لامك بن متوشال بن ادريس بن يرد بن ملها العيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم اليه السلاة والسلام یہ محمد الرسول اللہ یہ محمد الرسول اللہ یہ کہتا سرمہ بنا دو آگ لگا دو نسلیں مٹا دو وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے نا 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 انہوں نے تو پتھر مارے میں سہ گیا اللہ اللہ کرے گا ان کی اولاد ایمان لائے گی ان کی اولاد ایمان لائے گی میرا پیغام آگے سنائے گی میرے رب نے قبول کیا بنو ثقیب سارا مسلمان ہوا اور ہمارے سارے علاقے کا اسلام طائف کے قبیل کے خاتے میں ہے محمد بن قاسم الثقفی محمد بن قاسم الثقفی جو دپال پر تک پہنچا ملتان تو مشہور ہے ملتان نہیں دپال پر تک اس کی فوجیں پہنچی ہیں اور یہ سارا علاقہ اس کی محنت سے منور ہوا اسلام سے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم ہیں جو مجھے اللہ سے جوڑ دیں گے اللہ سے ملا دیں گے میں اللہ کو پہوں گا میں ترخان ہوں پروانی میں موچی ہوں پروانی میں مسلی ہوں پروانی میں جلاہا ہوں پروانی میں جو مرضی ہوں پروانی میں اگر غلام مصطفیٰ ہوں تو میرے وارے نیارے میرے کام بن گئے میرے بھاگ جاگ اٹھے میرے نصیب جاگ اٹھے اور اگر میں غلام رسول نہیں تو مجھے سید ہونا نہ بچائے گا مجھے قریشی ہونا نہ بچائے گا وہاں نصب نہیں چلتا میرے نبی کی غلامی کا سکہ چلتا ہے میرے بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے ہم کسی فرقے کے نمائند نہیں ہیں یہ اسلام کا پیغام ہے کہ اللہ اس کے ساری زندگی دو باتیں ہیں ایک عبادت ہے ایک اخلاق ہے عبادت اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے وہ معاشرہ ایمانی معاشرہ نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر ایمان والا نہیں ہے اسلام والا نہیں ہے جو ماتھا میرے رب کے سامنے نہ جھکتا ہو یہ نصیبوں والا نہیں ہے یہ ہارا ہوا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے نبی کا پیغام دو باتوں میں دو باتوں میں دنیا سے جاتے ہوئے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا ایک اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرنا نوکروں سے ماتختوں سے غلاموں سے انسان بن اخلاق کے ساتھ معاف کرنے کے ساتھ در گزر کرنے کے ساتھ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس سے معاف کر دیتا ہے تم نے یہ تو سنا ہوگا نماز پڑھو گناہ معاف حج کرو گناہ معاف روزہ رکھو گناہ معاف ذکر کرو گناہ معاف تلاوت کرو گناہ معاف لیکن العالمین رحمت پھیل گئی رحمت کشادہ ہو گئی میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہو ہی جاتا ہے ہو ہی جاتا ہے میرے نبی کیا میرے نبی کے اخلاق ہیں اگر خامند کو غصہ آئے تو بیوی چھپ کر جائے بیوی کو غصہ آ جائے تو خامند چھپ کر جائے مرد ہونے کی غیرت نہ دیکھائے کہ میں مرد ہوں یہ دیکھیں کہ اس عورت نے اس کی خاطر بچے جنے پیٹ پھار دیا ماں چھوڑ دی باپ چھوڑ دیا بھائی چھوڑ دی بہنیں چھوڑ دی ایک بول پہ اس کے گھر آ گئی اور ساری زندگی پر آئے گھر گزار دی اور آگے سسرال والوں کی مرضی اسے سولی پہ لٹکائیں یا محبت سے چلائیں عام طور پر ہمارا معاشرہ سسرالی معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے آنے والی بچیوں کو تار تار کر کے رکھ دیتے ہیں دوسری طرف سے بھی ظلم و ستم ہے لیکن بہت کم ہے بہت کم ہے کہ کوئی بیوی کے عشق میں آ کر اپنے ماں باپ کو دھکا دے دے لیکن یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں زیادہ واقعات یہ ہیں کہ سسرال والے لاتے تو بڑے لارڈ سے ہیں پر پھر اس کی زندگی کو جہنم کی بھٹی بنا دیتے ہیں کیونکہ نبوت والے اخلاق سیکھے ہوئے نہیں ہیں میہ بیوی کی زندگی میں دخل مت دو میہ بیوی کی زندگی میں دخل مت دو میں ابھی اپنے علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں ہاں میں ان کے بچے کا نگاہ پڑھانے گیا تو فرما رہے تھے کہ میں نے بچے کا گھر الگ بنا دیا ہے اور میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کا گھر الگ بناو کہ کہیں ہم میاں بیوی اپنے بچے کی زندگی خراب نہ کر بیٹھ ہیں ہم تو گزار چکے ہیں یہ دونوں اپنے زندگی گزار ہیں کئی ہمارے دخل اندازی کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کی زندگی خراب نہ ہو جائے میں ان کو حران ہو کہ دیکھ رہا کہ کوئی دین کا علم نہیں ہے لیکن بعضی شرافتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرا رب فطرت میں ڈال دیتا ہے بہت بڑے ذمہ دار ہیں لیکن میں کہ میں قربان جاؤں تیرے اوپر میاں زفر تو نے کمال کر دیا کمال کر دیا کہ کاجی مولی صاحب میں نے کہ یہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ ہم بچے کا گھر آباد کر رہے ہیں کئی ہماری وجہ سے ہمارے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو ہم اپنے گزار چکے ہیں انہیں اپنے گزار نہ دو لیکن ایسی ماہیں لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتی ہیں ورنہ بڑی خوشیوں سے ڈولی لاتے ہیں اور پھر اپنے بداخلاقی سے اپنے گھر کو اے ایمان والو میاں بیوی بچوں میں کھٹ بٹ ہوتی رہے گی جنت نہیں ہے دنیا ہے ہوتی رہے گی لیکن کیا کرنا ہے مٹانا ہے بڑھانا نہیں روکنا ہے اٹھانا نہیں ہے کچھ لوگ ایسے بد فطرت ہوتے ہیں کہ لڑکی والوں کو الگ گھوارتے ہیں کچھ لڑکے والوں کو الگ گھوارتے ہیں اور زندگیوں کو برباد کر گئے پھر کہتے ہیں کیمیں لڑایا مزولی تھے ہیں اور میرا نبی کہتا ہے اس قسم کے لوگ اللہ کی نظر میں اتنے ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر میہ بیوی میں کھٹ پٹ ہو جائے اور وہ کریں انتعف وتصفہ وتغفر وہ دونوں کریں ایک دوسرے کو معاف اور کریں دلوں کو ساف اور پھر ایک دوسرے کو دیں ہدیہ ہدایہ اور اپنی محبت کو واپس لیائیں فہین اللہ غفور الرحیم تو اتنی اتنی بات پر میں ان کے پچھلے سارے ہوتے ہیں روزے پر ہوتے ہیں یہ بھی سن لو یہ بھی سن لو کہ میرا اللہ میرا اللہ تمہیں محبت کے ساتھ رہنا کتنا پسند کرتا ہے کہ اگر میہں بیوی جھگڑ پڑیں پھر صلح کر لیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے حضرت علی نے اسے فرمایا میرے محبوب نے علی طلاق سے بچنا جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کان پھٹتا ہے علماء نے فرمایا کوئی شخص یوں کہے انشاءاللہ میرا یہ پلات مسجد کے نام پہ وقف تو یہ وقف ہو گیا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو اللہ تو چاہتا ہے تم اللہ کے نام پہ دو ٹھیک ہو گیا گل سمجھائی اب ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو تین طلاق اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو تین طلاق تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تم بیویوں کو طلاق دو اللہ ایک گھر کو کتنا بچانا چاہتا ہے شیطان روزانہ کچیری لگاتا ہے پھر اپنے شتوکن سے پوچھتا ہاں بھائی کی کر کے آئے ایک کہتا جی چوری کرائے کچھ نہیں کیا دوسرے کہتا جی نماز نہیں پڑھنے دی کچھ نہیں کیا کہ جی میں نے سود کھلا دی کچھ نہیں کیا جی میں شراب کھلا کچھ نہیں کیا یہ سارے بڑے بڑے گناہ وہ کہتے ہوں کہتا نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اے پچھو بیڑ تو کھلا لڑا شیطان کھلا لنگڑ وہاں دا جی میں میاں بیوے نو لڑا ہے کواوا پترا کام تا تو کرتا اور آمینہ میرے ہانہ لگ اس کو آگے بولاتا اسے گلے لگاتا ہے کہتا تو میرے نال باؤ کم بخت کم تا اے کرتا تا شراب بھی گفلت جانتا سود خورد سود دی زاد شاب پترا امی کی تیام میرے نبی کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے ایک کو عبادت کہتے ہیں جس میں نماز سب سے عالی ہے یہ حقوق اللہ بھی کہتے ہیں ایک کو اخلاق کہتے ہیں جس میں معاف کرنا سب سے عالی ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی طریقہ ہے اہمیں نہیں ہے کہ جو میں مرضی پہ کرو پڑوس میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے پڑوس کا اتنا کہا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دے در گزر کرنا یہ اسلام کا سہرہ ہے اسلام کی زینت ہے اسلام کا سب سے خوبصورت عمل ہے میرے نبی نے فرمایا لا تکونو امعا اے میرے امت بے وقوف نہ بننا آجز نہ بننا یہ حدیث میں نے بہت دفعہ پڑھی بہت دفعہ سنائی لیکن اس سفر میں مجھے اس کا صحیح ترجمہ سمجھ میں آیا امعا کا لفظ بہت سخت ہے امعا تو بے وقوف کا لفظ ہے اس میں اتنی سخت ہی نہیں ہے بے وقوف آجز آجز بے وقوف کمزور یہ سارے ہیں تو امعا کے ترجمہ مجھے سمجھ میں آیا میرا نبی کہتا ہے چگل نہ بن جاوے آجز سمجھ آجز چگل نہ بن جاوے آجز کسی کو بے وقوف کو تو اتنا نہیں غص ہوتا چگل کو دھیر کبڑی اندھ چگل جہان دی میرے نبی نے کہا چگل نہ بن جا آجز کہ جی کیا رسول اللہ کہ تم یہ کہتا پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے جو برا کرے گا ہم برا کریں گے ایک اون نے چگل سورہ پاکستان بھرا پڑا ہے کیا مد کیا عورتیں تو میرے نبی نے فرمایا تم یہ کہو جو برا کرے گا ہم اچھا کریں جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے اس پر لوگ دیں گے تانے بغیرت ہو گئے ہیں نکو ڈھا شڑی چتے نہیں رہ گئے تو ہیں کون بلکل مٹی ہو گئے ہوں بھوئے تجا پہ ہوں تو تمہیں شیطان دے گا چکر دیکھ تیری تو عزت خاک میں مل گئی تو یہاں میرا نبی پیشے میری امت میں زامن تم نیچے جھک جاؤ تم نیچے جھک جاؤ تم ماف کر دو تم چھوٹے بن جاؤ چہ بیوی ہے چہ بھائی ہے چہ باپ ہے چہ پڑوسی ہے چہ تمہارا کوئی شریک ہے تم چھوٹے بن جاؤ تم ماف کر دو اگر عزت گھٹ جائے تو محمد مصطفیٰ سے لے لینا کوئی اس تو وڈہ زامن ہو رہے ات اللہ تہیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے نبی کی زمانت میرے اللہ کی زمانت ہے میرا نبی فرما رہا میں زامن آرے والی کی عورت جھک جائے آرے والا کا میرا عمت جھک جائے اگر اس کی عزت سیاست کے نام پر ہو جھگڑے چھوڑو چاہے دین کے نام پر ہو فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ فرقہ واریت کو مت بھڑکاؤ پہلے ہی ہم مٹ چکے ہیں برباد ہو چکے ہیں ایسی نفرتیں مت پھیلاؤ کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہی چھوڑ جاؤ ابھی یہ ایک ہفتہ پہلی کی بات ایک جگہ نماز پڑی باہر نکلے تو تین چار نوجوان داڑیوں والے پکڑیوں والے میں نے کہا السلام علیکم کہنے کہ جو ٹھیک ہیں پھر دوسرے ساتھی نے سلام کہ اس سلام علیکم کہ جو ٹھیک ہیں انہوں کہ بھائی صاحب میں آپ کو سلام کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہیں جواب تو دے دو ظاہری شکل تو مسلمانوں کی ہے ممکن آپ ہمیں کافر سمجھتے ہوں لیکن ہمارا ظاہر تو مسلمانوں والا ہے اتنی نفرت اتنی نفرت کیا اس کا نام شریعت اور اسلام ہے میرے بھائیو اتنے دور نہ چلے آؤ میرے نبی نے کہا ایک دن آئے گا مسجدیں لڑائی جھگڑے کے مرکز بن جائیں گی مسجدیں اور ممبر رسول یہ محبت کا پیغام ہے نہ کہ نفرت کا پیغام یہ تبلیغ کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے یہ تبلیغ کا کام کسی فرقے کا نمائندہ نہیں ہے یہ اسلام کی نمائندگی ہے یہ اسلام کی نمائندگی ہے یہ اسلام و ایمان کا نمائندہ ہے یہ ایمان کا پیغام ہے یہ اسلام کا پیغام ہے اور یہ سارے میرے نبی پاک کی دین کا خلاصة دو باتیں ایک بندگی عبادت نماز سر فیرز کوئی مرد عورت کوئی چھوٹا بڑا بے نمازی نہ رہے دوڑ و ازان پر اللہ کی طرف دوڑ و ازان پر اللہ کی طرف اور دوسرا جز ہے اللہ کے بندوں سے حسن اخلاق اللہ کے بندوں سے حسن سلوک اللہ کے بندوں سے پیار و محبت معاف کرنے کی فضا بناؤ بیوی خامند کو مقام دے خامند بیوی کو مقام دے میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے اور میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کرے ماں باپ کو مقام دو میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کو صرف صبح ایک نظر دیکھ لو تو شام تک جنت کے دو دروازے تمہارے لئے کھول دیے جاتے ہیں شام تک دو دروازے تمہارے لئے کھل گئے شام کو دیکھو صبح تک کھل گئے میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دیں تین بیٹیاں دیں اس نے ان کی شادی کی وہ جنت میں میرا ساتھی ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ تین نہ ہوں دو ہوں تو پھر جس نے دو کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ ہوئے حق دوئی دیں امید بھی تو مڑکی کری تو آپ نے کہا جس نے ایک کو اٹھایا جس نے ایک کے ہاتھ بھی لے کیے وہ جنت میں میرا ساتھی رنبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے بہنوں کا حق دیا ہمارے محول میں خاص طور پر ذمہ داروں میں مجھے کر کے ان سے زبردست سی انگوٹھے لگوا کے اپنے نام کرواتے ہیں کوئی قسمت کی ماری بھائیوں سے حصہ مانگ لے تو کہتے بڑی بے غیرت زمینہ منگ دیئے بے غیرت تو خود ہے جو رب کے قرآن کو للکار گیا جس شاتی کا دود بیٹے نے پیا جس گود میں بچہ پروان چڑھا اسی گود میں بچی پروان چڑھی پر یہ ظلم و ستم ہے ہمارے معاشرے کا کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا بہنوں کا حصہ زبردستی لے لیا جاتا ہے یہ ہندو رسم ہے میرے نبی نے فرمایا جس کو رب نے دو بہنیں دیں اور اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کی شادی کی اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی بہنوں کو حصہ دو ورنہ رزق حرام ہو جاتا ہے میں رائیمند پڑھتا تھا میں نے دینی تعلیم رائیمند میں حاصل کی میرے استاد ہیں قرآن کی تفسیر بولنجم شید علی ساتھ میں اپنے گھر سے اپنے باغ میں شہد اتروایا اور ایک بوتل لے کر گیا ان کی خدمت میں انیس سو ستتر کی بعد ستتر اٹھتر دا روپیدی بوتل آجا شہد میں نے کہا حضرت میں آپ کے لئے شہد لائے ہوں فرمایا کہاں سے لائے ہو میں تو میرے ساتھ مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا ہک بوتل شہد ہائی تحقیق کتنی ہو رہی ہے بہنوں کو حصہ دیا تھا وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ماشاءاللہ جزا اللہ ایتوڑی مسید تانچو اعلان نہیں ہوندے پہ ماشاءاللہ جزا اللہ پنج روپے دے گیا دار روپے دے گیا ماشاءاللہ جزا اللہ بہن میں کسی دے گلے چوب بھانتے لے کے دے گیا سونتا دے گیا ماشاءاللہ جزا اللہ ماشاءاللہ جزا اللہ امن دے امن دے جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی اس کے انداز اور رہے ہیں مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں کہا یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پہ اوڈی بہن ہی کوئی نہیں جو ہوندی تھا کدھا دن دا آئی صرف دو بھائی تھے بہن ہائی کوئی حلال ہے تو پھر فرمانے لے اچھا یہ بتا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے دیا تھا جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی وہ اپنے اندر لکمہ لے جانے سے پہلے اتنے خیال کرتا ہے کہ بہنوں کو حق دینا کتنا ضروری ہے کہ اگر چونکہ یہ تو ابھی وارث نہیں ہے ابھی تو اس کا باپ زندہ ہے اگر اس کے باپ نے باق تو اس کے باپ کا ہے اگر اس کے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین کا حصہ نہیں دیا تھا تو پھر یہ شہد حرام ہے اس لئے یہ میرے پیٹ میں نہیں جا سکتا تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے حالانکہ میں بہت تھکا ہوا تھا سردرد صبح سے میں چل رہا ہوں لیکن میں نے اسے خیانت سمجھا کہ میں اپنی جان بچانے کے لئے بات تھوڑی کر کے اپنی جان بچا کے چلا جاؤں میں کوشش کی ہے کہ دین کے جتنے ضروری پہلو ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں پورا دین کون تین گھنٹے میں بیان کر سکتا ہے لیکن وہ بنیادی چیزیں جن کو اپنانے سے نجات ہو جائے گی انشاءاللہ وہ میں نے کوشش کی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں میرے موں سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو میں بولنے والا انسان ہوں فرشتہ نہیں روز بیان ہوتا ہے کوئی ایسا بول نکلا ہو جس سے کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو مجھے اللہ کے لئے معاف کر دے میں دل خراشی کے لئے نہیں بیٹھا ممبر رسول پر دل نوازی کے لئے ہے دل خراشی کے لئے نہیں ہے یہ گرجنے برسنے کے لئے نہیں ہے یہ محبت کے پھول برسانے کے لئے لیکن آخر بولنے والا انسان ہے کوئی ایسا بول نکل گیا ہو جس سے میرے کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کے لئے معاف کرے لیکن میں اپنی ساری بات کا خلاصہ پھر پیش کرتا ہوں کہ اللہ کو منزل بناؤ اور اللہ کو پانے کے لئے محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دو حصوں میں مکمل ایک عبادت جس میں نماز سب سے آلہ ایک اخلاق جس میں معاف کرنا سب سے آلہ ہے سب سے آلہ ہے معاف کرنا سیکھو در گزر کرنا سیکھو غصے کو پی جانا سیکھو تو آپ کی زندگی جنت ہے یہ پیغام زندگی ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ میرے آپ کے ذمہ ہے تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم آپ کو تبلیغ جماعت کا ممبر بنانا چاہتے ہیں تبلیغ جماعت کا ووٹر بنانا چاہتے ہیں ہم کہے لالیاں لالیاں ایک آدمی میں گشت میں گیا تو ایک آدمی ان سے میں نے مصافہ کیا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا ایسے کہ لگا توڑنا المصافہ بھی حرام ہے میں نے آگے باڑھ کر اس کو گلے لگا لیا میں کہ یار ہمارے نبی نے تو منافقوں کے بھی جنازے پڑھ دیئے تم مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ مصافہ بھی حرام ہے آپ کو معلوم نہیں کہ عبداللہ بن عبی کا جنازہ میرے نبی نے پڑھا دیا وہ کہا شاید بخشش ہو جائے حضرت عمر نے روکا یار رسول اللہ یہ تو منافق ہے آپ کیوں پڑھا رہے ہیں تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے بھی روکا نہیں منع نہیں کیا میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ ستر دفعہ پڑھے گا تو میں بخشش کر دوں گا تو میں اس کا ستر دفعہ جنازہ پڑھ دیتا میں کہا بھائی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی آپ کو ہم بھی آپ کے مسلمان بھائی ہیں اور اللہ پاک کی نسبت سے آپ سے ملنے آئے ہیں بھائی اللہ کی محبت میں آپ سے ملنے آئے ہیں بھائی ہماری کوئی تھوڑی بات ہی سن لو پھر وہ تھوڑ دیر تو غصے میں آیا اس کے بعد وہ آہستہ 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 چپ ہوتا گیا پھر کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے بھائی یہ کوئی بات کا طریقہ ہے بیٹھو شبش پھر اور پھر چڑھاتے ہو رجسٹر پر پھر اس کے بعد تم ایک دن سیاست میں آ جاؤ گے اور پھر کہو کہ حکومت سانو دیو ویکھو ساڑے ووٹ کتنے زیادہ ہو گئے تو مجھے کبھی کبھی خیال آتے اگر وہ زندہ ہو تو میں اس کو جا کے مل ہوں کہ تری سال تا ہو گئے انحالی تھا ہی تحسی سیاست چاہے کوئی نہیں تو تبلیغ کوئی سیاسی تعبیر ہے نہ کسی فرقے کی نمائندہ ہے نہ یہ کسی حکومت کی طرف داری ہے یہ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے اس پر چلتے ہوئے اوروں تک پہنچانا روز مرہ کی زندگی میں نماز زندہ کرو اس زبان کو غیبت سے بچاؤ ماں بیٹی بہن کی گالی سے بچاؤ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے سے بچاؤ اور لوگوں کو عزت دو چاہے بے عزت ہونا پڑے لوگوں کو اونچا کرو چاہے نیچا ہونا پڑے اللہ کی قسم اللہ تمہیں اونچا کر دکھا دیکھ تو میرے بھائیو استبلیق کے کام کو سنجید کی سلو انسانیت کے رخ پھر گئے ہیں انیس سو چورانوے میں ہم آئے تھے یہاں جماعت آئی تھے یہ عارف والا جو مرکز ہے نیا چھوٹا سا تھا یہاں پورا کوئی ہم نے تین چار دن سورش علاقے میں بھاگ بھاگ کے لوگوں کو کٹھا کیا تو اللہ کی قسم تین سو آدمی کٹھے نہیں ہوئے تھے اور یہ آج اس مجمع کو اللہ گنے گا یا اس کے فرشتے گنے گے مجھے نہیں خبر کہ یہ اتنا مجمع کہاں سے آیا یہیں سے آیا یہیں سے اٹھ کر آیا ہے یہ وہ محنت ہے جس کے اثرات اللہ ظاہر فرما رہا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ 95-96 فیصد مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہدایت کی ہوا چلانے والا ہے اور اسلام کا سورج چمکنے والا ہے ایک دور تھا لوگ مسجدوں سے ہمیں نکالتے تھے نکل جاؤ وہاں بھی آگئے گساخ رسول آگئے نبی دینا منن آگئے اور ایسے دھکے دیتے تھے اور ایسے گالیاں نکالتے تھے یہ بہت پہلے کا دور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے لوگ قربانی سے چلتے رہے اور اپنی جان مال کے ساتھ پھرتے رہے ایک گاؤں میں میں کبھی نہیں بھولوں گا میں نیا نیا تولیغ میں تھا تمہیں گاؤں میں پہنچے پیدل تھک ہار کے ابھی سامان رکھائی تھا کہ مسجد کے امام آئے انہوں ہمیں ماں بہنوں بیٹیوں کی گالیاں نکال اتنی غلیز گالیاں کہ زمین کام پٹھے آسمان تھر تھر آجائے اور میں بلکل نیا تھا تو انہیں بستی کے لوگ بلائے انہوں نے ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیئے اور پھر انہیں فرمایا مسجد دو وہ مسجد ناپاک ہو گئی ہے مسجد میں تو کافر بھی آجائے تو ناپاک نہیں ہوتے میرے نبی کے پاس کافر ملنے آتے تھے مسجد میں بٹھائے جاتے تائف کے کافر آئے میرے نبی نے مسجد میں بٹھایا یہ تو نہیں فرمایا مسجد دو دو آئے آئے اتنا تاثب انہیں ہمارے بستر باہر پھینک دئے کہ نگل جاؤ نہ تُسی نبی دے من نال لے نہ تُسی نبی دے آشق تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا میں تو کالج سے سیدھا تبلیغ میں آیا دین کا زیادہ پتہ نہیں تھا یہ فرقی ورکوں کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا لیکن میں خود اپنے اندر چپ اور ایک لفظ نہیں بولے ایک لفظ اور چپ کر کے بستر اٹھا کے ان کو دعائیں دیتے ہوئے آگے نکل گئے میں کہ اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو پھر کیا ان کو عاشق رسول کہا جا سکتا ہے کہ جو مسجد میں کھڑے ہو کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوں اور مسلح رسول پر بھی کھڑے ہو رہے ہوں میرے بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں نکلو تاثب سے نکلو تاثب سے نکلو میں تین گھنٹے ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے میری کوشش رہی یہ کہ میں اسلام کو اجاگر کروں فلانا بیڑا بسا حق تھے باطل تھے اسی عاشق تھے گستاخ میں بھی کہہ سکتا ہوں میں بھی تمہارے اندر نفرت کی آگ بھڑکا سکتا ہوں لیکن میں اللہ کو جان دینی ہے میرے اس بول کا مجھ سے حساب لیا جائے گا مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے امت کو توڑنے تو امت بنو امت بنو امت بنو ایمان والے بنو اسلام والے بنو باقی ساری نسبتیں ہٹا دو تم سے پوچھو تم کون ہو کو جی ہم مسلمان میں ایک جگہ تھا تو ایک ادھیر عمر شخص مجھ سے کہنے لے کہ پرانی بات ہے بیٹا تم کون ہو تو اس نے چند فرقوں کے نام لیے یہ ہو وہ ہو وہ ہو میں نے کہا نہیں چاچا میں مسلمان ہوں اس کو ایک کرنٹ لگا وہ کہنے بیٹا میری اتنی عمر گزر گئی میں نے یہ جواب کسی سے نہیں سنا تم نے یہ کہا سے سیکھا ہے میں نے یہ تبلیغی جماعت میں سیکھا ہے وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کی قدر کرنا ہم پر فرض ہے رائے کا اختلاف برداش کرنا ہم پر فرض ہے تو میں سارے مجمع کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں ایک تو اپنے اللہ سے معاملہ درست کرو توبہ کے ساتھ ایک اللہ کے بندوں سے معاملہ دوسر کرو معافی کے ساتھ اور کے کنارے پر اور ہوا چلنے والی ہے میں تیری امت کے سبر والوں کو بے حساب دوں گا کوئی ضرب تقسیم کوئی عارف والے میں جو عورت جو مرد تیری امت کا سبر کا دامن پکڑ گیا بے سبر نہ ہوا تو وعدہ تیری تفیل بے حساب بے حساب بے حساب اعلان ہوگا اگلی اعلان ہوگا فَلْيَكُمْ اَهْلُ سَبْر اب اللہ اعلان کرے گا فَلْيَكُمْ اَهْلُ سَبْر ہاں بے سبر والے کھڑے ہو جاؤ تو کچھ مرد کچھ عورتیں ہیں کھڑے ہوں گی اسی امت میں سے سبر والے آجاؤ تو ایک طبقہ آئے گا عورتوں کا مردوں تو اللہ ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لئے خود ہی اگلا قدم اٹھائے گا فرشتے انہوں اگو کر دے اس کے انہوں روکو انہوں کو حساب دے تو فرشتے کہیں گے اوہ بھائی صاحب اوہ بھائی صاحب کدھر جا رہے جنت جا رہے حساب دہ دیتی جاؤ اب سارا مجمع سن رہا ہے کہیں گے ہمارا حساب ہے یہ کوئی نہیں ہمارے رب نے کہہ دیا بے حساب تو وہ کہیں گے تم کون ہو کہیں گے ہم صبر والے ہیں صبر والے ہیں ہاں ہاں بے شاک بے شاک صبر والوں کی یہی جزا ہے تشریف لے چلیے تشریف لے چلیے جیسے یہ نہیں پھاٹک کے اوپر کوئی آتا کہتا میں ڈی ایس پی ہوں تشریف لے آجی تشریف لے آجی میں تشریف لے آجی تو اس دن اللہ کہے گا صبر والے صبر والے آہا صبر والے تو آگئے وہ صبر والے یہ صبر والوں کے ساتھ اور کیا ہوگا یہ تو یہ ہو گیا کہ بغیر حساب اگلا وہ بے یہ تو ہو گیا حساب کوئی نہیں آگئے دوں گا بے حساب دوں گا بے حساب وہ کیا ہے وَجَز اُلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُ بِمَا صَبَرُ ان کے صبر کے بدلے میں ان کے لئے کچھ محل تیار کیا جائیں گے محل وہ محل کیسے ہوں گے ان کے نیچے کوئی پلر نہیں ستون اوپر کوئی زنجیر نہیں وہ ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں ہوا میں اور وہ ایسے چلتے ہیں جیسے جہاز نہیں اڑتا جہاز وہ جہاز کی طرح پوری جنت میں اڑتے ہیں پورا محل اڑتا ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو جب وہ ہوا میں ہوگا نیچے پلر کوئی نہیں اوپر زنجیر کوئی نہیں دوے پاس وہ پوڑی کوئی نہیں تو اتھے چڑھنا کی میں تو میرے نبی نے فرما مثلت تیر مثلت تیر کہ تم دیکھتے ہو نا پرندہ زمین پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے میں اپنے گھونسلے میں چلا جاؤں تو یوں پر ہلاتا ہے اور اڑ کر اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے یہ ایسے اڑ کے وہاں چلے جائیں گے اور وہ محل ان کو لے کر ساری جنت کی سیر کرائے گا یہ کن کے لئے ہے یہ صبر والوں کے لئے ہے پھر اور اللہ کیا کہہ رہا ہے پھر یہ اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے ان کے صبر کے بدلے میں آج اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا ہے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے آج ان کے صبر کے بدلے میں اللہ ان کو جنت بھی دے رہا ہے رشم لباس بھی دے رہا ہے اور کیا کر رہا ہے بڑے خوبصورت تختوں پر بیٹھیں گے وہ تختوں کی کیفیت کیا ہوگی ان کی کیفیت کیا ہوگی نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا ایک تو ان کو اللہ تعالی خوبصورت تختوں پر بٹھائے گا اور ان کے نیچے نہروں کے جال بشائے گا ایک عورت آئی ایک عورت آئی زنون مصری کے پاس کہنے لگی زنون کوئی جنت تو سناو وہ کہنے لگی اللہ کے بندی جنت کون سنا سکتا ہے لیکن تو میں ایک اس کا نمونہ دکھاتا ہوں جنت میں خوبصورت آلی شان سونے کا محل ہے اس کے وسط میں ایک سرخ یاکوت کا بڑا خوبصورت بارہ دری ہے اس بارہ دری کے وسط میں ایک عالی شان تخت بچھا ہوا ہے جو یاکوت اور زمرت سے جڑا ہوا ہے اور اس کے نیچے سے نہریں نکلتی ہیں دودھ کی شہد کی پانی کی شراب کی اور اس کے پہلو میں اس کی بیوی ہے جس کو حسن و جمال ایسا ملا ہے کہ وہ سمندر میں تھوک ڈالے تو میٹھے ہو جائیں سورج کو انگلی دکھائے تو سورج بے نور ہو جائے اور وہ مردوں سے بات کرے تو مرد زندہ ہو جائیں اور رب ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا اور اپنے دروازے رحمت کے اور کھول رہا ہوگا ابھی وہ یہاں تک پہنچے تھے تو وہ عورت کہنے گی ارے مصری تو نے مجھے مار دیا اور گر کے مر گئی مر گئی ہاں اس سور پر کیا ہوگا بدانیتن علیہم ظلالوہا وظللت قطوفہا تذلیلا پھل خوشے خوشے ایک بددو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں انگور انگور بڑی مہنگی شہ تھی عرب میں تو آپ نے کہا ہیں وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا ایک گچھا تو آپ نے فرمایا اگر ایک مہینہ اڑتا رہے ایک مہینہ مسلسل اڑتا رہے تو ایک مہینے کی اڑان کے بعد جہاں وہ پہنچے گا اتنا بڑا ایک گچھا ہوگا کہنے لگا اچھا تو یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا دانہ تو آپ نے کہا تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترہ زبا کر کے خال کھینچ کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بناو اور تیری ماں نے اس کا ڈول بنایا ہو تو بہت بڑا ڈول بنتا ہے کہاں جی بہت بڑا بنتا ہے تو میرے نبی نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا تو وہ بدو کہنے گا یا رسول اللہ باس باس میں تو میری بیوی کوئی سائے ہو رہے گا تو آپ نے فرمایا تیرے سارے خاندان کو وہ کافی ہو جائے گا یہ سبر کا اللہ تعالی بدلہ دے رہا ہے وَيُطَعْفُ عَلَيْهِمْ بِا پھر سبر کے بھی درجات ہیں کچھ تھوڑے والے کچھ درمینے والے کچھ بہت زیادہ کرنے والے جو تھوڑے والے ہیں لیکن ہیں سبر والے تو ان کو جنت کا نقشہ یوں اللہ پیش کر کے سناتا ہے اِنَّ الْأَبْرَار جنت والے کافوری شراب ڈال ڈال کے خود پی رہے ہیں یہ خود پی رہے ہیں خود پینے کا بھی ایک مزہ ہے لیکن جو اور سبر والے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر بٹھا کر دوسرے اونچے مقام پر بٹھا کر یہ نقشہ پیش کر رہا ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا کَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلَ ان کو پلانے کے لئے ان کو پلایا جائے گا خود نہیں ڈالیں گے یا نوکر ہوں گے غلمان ہوں گے جنت کے حورے ہوں گی یعنی ان کے اپنی دنیا کی بیگمات ہوں گی جن کو پھلانے والی ہوں گی جنت کے حور کو ایسا حسن ملا ہے کہ وہ اس کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے لیادہ اس کے حسن پہ زوال نہیں ہے اور اس پر ایک نظر پڑ جائے کسی کی تو چالیس سال اس کی نظر واپس نہیں آتی چالیس برس نظر واپس نہیں آتی چالیس برس نظر واپس نہیں آتی لیکن لیکن ایمان والی عورت اس جنت کی ہور سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے کہ جنت کی ہور کا تو میرے نبی نے کہا دنیا کی عورت کا حضرت ام سلمہ نے پوچھا کس وجہ سے تو میرے نبی نے فرمایا اس لیے کہ یہ نماز پڑھتی ہیں وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں یہ روزے رکھتی ہیں وہ روزے نہیں رکھتی ہیں یہ اللہ کی بندگی کرتی ہیں وہ بندگی نہیں کرتی ہیں تو اپنی عبادت بندگی اطاعت کی وجہ سے اللہ ان کے حسن و جمال کو اتنا اونچہ کر دے گا کہ جنت کی عورت ان کے حسن کے سامنے ماند پڑ جائے گی اور ان کے آگے خادمہ کی طرح ہو جائے گی تو ایک منظر یہ قرآن بتاتا ہے پھر جو بڑے پکے صبر والے ہوں گے ان کے لئے اللہ ایک تیسری شکل بتاتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وَهَاں اللہ خود ساکی بن کے پلا رہا ہوک ساکی اللہ ہو جائے خدا خود میر مجلس بود شب جائے کے منبودم میں نے خدا لفظ آیا ہے خدا اس لئے خدا کہہ رہا ہوں ورنہ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ لفظ اللہ اللہ ہے خدا نہ کہا کرو منہ نہیں ہے کوئی میرے تو مولوی فتوہ نہ لہا دے وے منہ نہیں ہے بڑے بڑے علماء نے استعمال کیا ہے لکھا ہے لکھا ہے استعمال کیا ہے لیکن لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے اللہ کا ترجمہ نہ بھگوان ہے اللہ کا ترجمہ نہ اوتار ہے اللہ کا ترجمہ نہ دیوتا ہے اللہ کا ترجمہ نہ گوڑ ہے اللہ کا ترجمہ نہ یزدان ہے اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے اللہ صرف اللہ کے لفظ میں آتا ہے نہ وہ خدا میں آتا ہے نہ وہ گوڑ میں آتا ہے نہ وہ بھگوان میں نہ اوتار میں نہ یزدہ میں نہ خدا میں نہ وہ کسی بھی کسی بھی اس نام میں جو میں نے اور آپ نے تجویز کیا وہ اس میں نہیں سماتا اللہ صرف اللہ ہے اللہ صرف اللہ ہے جب بھی بولو اللہ بولو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا منع ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا کہنا غلط ہے سارے علماء استعمال فرماتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ صرف اللہ ہے اللہ صرف اللہ ہے کسی لفظ میں سے حرف نکالو مطلب تبدیلوجت خدا خدا کا مطلب ہے جو اپنے وجود میں کسی کا معتاج نہ ہو خد آ یہ فارسی لفظ ہیں خد آ دو کا یہ مجموعہ ہے جو اپنی ذات میں اپنا وجود رکھتا ہو کسی کا معتاج نہ ہو سمد سمد ٹھیک ہے لیکن اللہ کے نام میں ایک عجب بات ہے کسی لفظ کا حرف نکال دو خدا خدا کا ہی آپ خا نکال دو پیشے دا رہ گیا دا دا تو دا دا ہماری زبان میں جو کوئی لفظ ہے پتھان آن دن دا دے دا دے دا دے پھر اس کا دال نکال دو تو خا رہ گیا خا بھی ہماری زبان میں کوئی نہیں یہ پتھانی آن دن خا 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 تارک جمیل تارک کا مطلب ہے رات کو آنے والا اس کا تا ہٹا دو تو پیچھے ہو جائے گا ارک ارک کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا اس کا الف ہٹا دو تو یہ ہو جائے گا تارک تارک کا مطلب ہے دروازہ کھٹ کھٹانے والا اس کا کافہ ہٹا دو تو جائے گا ترہ چھا جانے والا کوئی کیفیت جو دل پہ چھا جائے جمیل جمیل جمال والا جیم ہٹا دو میل بن گیا یمیل بن گیا یا ہٹا دو جمل بن گیا اونٹ بن گیا یہ میں نے آپ کو مثالوں سے بات عرض کی اب میں لفظ اللہ کو لیتا ہوں اللہ کو تم اللہ کا الف ہٹا دو یہ اللہ ہے اس کا یہ الف ہٹا دو تو پیشے رہ گیا لِلَّا لِلَّا تو میرے قرآن میرے رب کے قرآن نے میرے رب کے قرآن نے گواہی دی کہ یہ بھی اللہ پر آتا ہے لِلَّا ہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ٹھیک ہو گیا اب اس کا یہ لام ہٹا دو یہ لام تو پیشے لام اور ہا رہ گیا لَهُو تو یہ بھی قرآن گواہی دیتا ہے لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ پھر اس کا آخری لام ہٹا دو تو پیشے الہ رہ گیا تو یہ بھی قرآن گواہی دیتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاِ الْأَرْضِ اِلَاہَ اب اور عجب بتاؤں الِف بھی ہٹا دو لام بھی ہٹا دو اگلہ لام بھی ہٹا دو آخری ہا ہا کی پیش صرف پیش باقی رکھو تو وہ بھی اللہ کی طرف پہنچاتی ہے اور میرا قرآن کہتا ہے اللہ لَا إِلَاہَ إِلَّا هُو اللہ لَا إِلَاہَ إِلَّا ہُو ہُو اللہ لَهُ اللہ الہ اللہ لِلَّا اللہ 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 ہے اللہ نور السماوات وَالْآرْضَ اللہ لَا إِلَاہَ إِلَّا هُو اللہ اللَّذِي رَفَا سَبَا سَمَاوَات وَمِنَ الْأَرْضَ مِثْلَهُن تو بھائیو اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے سب سے پہلی بدعت جو اس عمت میں آئے گی وہ اللہ کے نام کو محبت سے لینا بھول جائیں گے لفظ اللہ ان کی دنیا میں کوئی دل کی دنیا میں کوئی حلچل نہیں مچائے گا کوئی حلچل نہیں مچائے گا تو میرے دوستو میرے بھائیو یہ اللہ کا پیغام ہے سوالاک نبیوں کے ذریعے سے کہ اللہ تک پہنچو اللہ کو ڈھونڈو اللہ کی طلب میں نکلو آئے نشان منزلی جانا ملے نہ ملے مزے کی چیز ہے ذوق جستجو میرا اسے ڈھونڈنے میں بھی مزہ ہے اسے پکارنے میں بھی مزہ ہے اس کے آگے رونے میں بھی مزہ ہے اس سے مانگنے میں بھی مزہ ہے اس کے آگے اس کے نام پر پٹ جانے میں بھی لذت ہے دیکھتے نہیں ہو کربلا کا قافلہ کیسے مسکراتا ہوا نیزوں پر چڑ گیا کیسے نیزوں پر لٹک گئے جو ایک بول پر جان بھی بچاتے مال بھی بچاتے اپنا ملک بھی بچاتے اپنی نسل بھی بچاتے اپنا سب کچھ بچاتے اور جنت تو پہلے ہی موجود ہے کہ میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے میرے نبی نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے یہ وہ گھر ہے یہ وہ گھر ہے یہ وہ اہل البیت ہیں جن کو اللہ نے سب سے عالی مقام بنایا یہ وہ گھرانہ ہے جس کو اللہ نے ساری کائنات میں سے چھنا اور چھانٹا ان کے لئے جنت کے فیصلے عمل کے بعد نہیں ہوئے محنت کے بعد نہیں ہوئے ان کے لئے جنت کے فیصلے ماں کی گود میں ہوئے دودھ پیتے ہوئے بشارتیں سنائی جا رہی ہیں کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے نام ان کے نام ان کے نام الزمین والے نہیں رکھ رہے ماں نہیں رکھ رہی اببہ نہیں رکھ رہا ان کے نام بھی اللہ نے رکھے اللہ نے رکھے حسن پیدا ہوئے آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے حضرت علی نے حضرت علی بہادر دلیر آدمی کہا جی حرب جنگ جو لڑنے والا کہ نہیں اس کا نام ہے حسن دس مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے آپ نے فرمایا کیا نام